بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سبھی ٹھیک تھاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ نانچنے ہو دال چاول ہو یا پھر پراتھا ہر کھانے میں جان ڈال دیتی ہیں یہ چٹ پٹی فرائی کی ہوئی ہری مرچیاں یہ اس قدر شاندار ٹیسٹی اور ایزی ریسپی ہے کہ آپ اسے ایک بار بنائیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کی فیورٹ ہو جائے گی ویڈیو بہت انٹرسنگ ہونے والی ہے لاست تک دیکھئے گا بہت مزا آنے والا ہے تو چلیے جی آپ کا ٹائم زائع کیے بینہ اپنی زبردست سی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس زبردست اور شاندار سی ریسپی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے جو چیزیں چاہیے ہیں ہری مرچیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ لمبی بھی لے سکتے ہیں کوئی سی بھی لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ایک پاؤ کے قریب میں نے ہری مرچیاں لے رکھی ہوئی ہیں اور یہاں پر اس کو پہلے اچھے سے میں نے واش کر کے اسے خوش کر لیا ہوا ہے اس کی اب ہم کٹنگ کر لیتے ہیں کٹنگ اس کی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس کا یہ والا پارٹ جو ہے وہ ری موف کرنا ہے اور پھر آپ اس کو تین یا چار پیسوں میں کٹ کر لیجئے گا اس طریقے سے اس کے دو پیس ہم اور کٹ کر لیتے ہیں لیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ ہری مرچوں کی زبردستے والی کٹنگ ہو چکی ہوئی ہے آپ اس کو دو پارٹس میں بھی کٹ کر سکتے ہیں چار پارٹس میں بھی کٹ کر سکتے ہیں بہت زبردستے کے کٹنگ ہوئی ہے یہ موٹے والی ہری مرچے تھی اس لیے میں نے اس کو چار پارٹس میں کٹ کیا ہے آپ اگر لمبے والی لیں گے تو اس کو صرف دو پارٹس میں کٹ کریے گا بہت کمال کی ریسپی بنیں گی چلتے ہیں اب ہم گیس کی طرف یہاں پر ہم سب سے پہلے گیس پر رکھیں گے ایک قدر پین اس میں ہم ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون کے قریب کوکنگ آئل کوکنگ آئل جب اچھے سے گرم ہو جائے تو پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون یہ ثابت زیرہ ہے ہمارے پاس پانچ سے دس سیکنڈ کے لیے اس زیرے کو ہم پکائیں گے اس آئل میں زیرے کو جی یہاں پہ ہم نے زبردسہ پانچ سے دس سیکنڈ کے لیے پکا لیا وہاں ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہری مرچے ہمارے پاس جن کو ہم نے کٹ کر کے رکھا ہوا تھا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل خوشک ہے اگر آپ لوگ گلی گلی اس میں ایڈ کر دیں گے نا تو آپ کے اوپر آئل کے چھینٹے پڑیں گے ٹھیک ہے اور ان ہری مرچوں کی ہم یہاں پہ بھنائی کریں گے دو سے تین منٹ کے لیے تاکہ ہری مرچیں سوفٹ ہو جائیں اور ان کے اوپر خوبصورت سا گولڈن کلر آ جائے اور ہاں گیس کا فلیم آپ لوگوں نے ہائی نہیں کرنا نہیں تو ہری مرچیں جو ہیں وہ جل جائیں گی بالکل لو فلیم پہ آپ ان کو چمچ چلا کے فرائے کرتے رہیے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہری مرچوں کے اوپر زبردسہ گولڈن کلر جو ہے وہ آنے لگ چکا ہوا ہے اور اب ہم اس میں کچھ سپائسز ایڈ کر دیتے ہیں ہاف ٹی سپون ڈالیں گے ہم اس میں لال مرچ کا پاودر آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کام زیادہ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور جی ہاف ٹی سپون ڈالیں گے ہم اس میں حلدی ہاف ٹی سپون ہی ڈالیں گے ہم اس میں نمک یہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کام زیادہ کر سکتے ہیں اور جی یہ ہاف ٹی سپون ڈالیں گے ہم اس سے چٹ پٹا سا بنانے کے لیے چاٹ مثالہ اور ون ٹیبل سپون کے قریب ہم اس میں ڈالیں گے سرکہ آپ کے پاس لیمن جوس ہے نا تو آپ لیمن جوس ایڈ کریے گا اچھے طریقے سے کریں گے ہم اس کی مکسنگ اور دوسرے امپورٹنٹ بات یہ کہ آپ نے اس کو ڈھک کے نہیں پکانا ٹھیک ہے اسی طریقے سے بس چمت چلاتے ہوئے ان کو پکائیے گا اسے اب ہم مزید سپائیسز کے ساتھ میڈیم فلیم کر کے دو سے تین منٹ کے لیے پکا لیں گے تاکہ زبردستہ ٹیسٹ جو ہے ان مثالوں کا اس میں چلا جائے آپ لوگ سپائیسز اپنی مرضی سے کم زیادہ اس میں کر سکتے ہیں زیادہ تیکھا کھانا پسند کرتے ہیں تو اس میں سپائیسز زیادہ ایڈ کر لیجئے گا اسی طرح میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی ایزی اور مزے مزے کی ریسیپیز کی آپ کو ملتی رہیں تین سے چار منٹ کے لیے اسے بھی ہم نے میڈیم فلیم پر بھون لیا وہاں ہے زبردست سپائیسز کے ساتھ اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے باری کٹ کیا وہاں رہ دنیا گیس کا فلیم ہم کر دیں گے بند اور یہ سب کرنے کے لیے بلکل تیار ہیں چلتے ہیں جی اب ہم فائنل لک کی طرف آپ لوگوں کو ڈش اوٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کتنی زبردست کتنی مزے کی اور کتنی شاندار سی بند کے تیار ہوئی ہیں فائنل لک کو مسمت کریے گا تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرائی کی ہوئی چٹ پٹی سی ہری مرچیاں جو ہیں وہ بن کے ہو چکی ہوئی ہیں تیار آپ اس کو فریج میں رکھ سکتے ہیں ایک ہفتے کے لیے یہ بلکل بھی نہیں خراب ہونے والی آپ نے بنائے ہوئے ہوں دال چاول یا پھر پراتھا تو نکالیے گا اور اسے انجوائے کریے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا چینل کو سبسکرائب زیادہ سے زیادہ کریے گا تاکہ اس طرح کی زبردستی ریسپیز آپ کو ملتی رہے میں آپ کو اپنی نیکس روڈیو میں ملتی ہوں دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ